پہلی خبر رہے گی کدارنات میں ایک بڑا حادثہ ہوتے ہوتے بچا ہے بڑی خبر بتا رہے ہیں کدارنات دھام میں بڑا حادثہ ہوتے ہوتے بچا ہے ٹورسٹ ہیلیکاپٹر میں خرابی آئی لڑکھڑاتے ہوئے ہیلیکاپٹر لینڈ ہوا ہے حادثے سے ڈر سے بھاگتے ہوئے سیلانی دکھائی دیئے ہیں ہیلی پیٹ سے الگ میدان میں ہیلیکاپٹر کی لینڈنگ ہوئی ہے کسی کے حطاحت ہونے کی خبر نہیں ہے کہتے ہیں کہ کال بھی اس کا کیا کرے جو بھکت ہے مہاکال کا اور مہاکال نے بھکتوں کی رکشہ کی ہے سراہ نہ کرنی ہوگی اس پائلٹ کی دو اینگل سے آپ دیکھئے ہیلیکاپٹر کو کس طرح سے ہارڈ لینڈنگ ہوئی ہے اور ہارڈ لینڈنگ کے بعد سبھی سرکشت ہیں اور گنیمت یہ رہی کہ اتنے انیانترت بیمان کو پائلٹ نے بے حد سرکشت دھنگ سے اتارنے میں سفلتہ حاصل کی ہے دیکھئے تصویریں دونوں اینگل سے دکھا رہے ہیں وستار نیوز آپ کو دونوں اینگل سے تصویر دکھا رہا ہے اور کسی کے بھی حطاحت ہونے کی خبر نہیں ہے وہی جانچ کے بھی آدیش جاری ہونے کی بات آگئی ہے جانچ کرے گا جو ایتھارٹی ہے یہاں کی وہ پورے معاملے کی جانچ کرے گی کہ ہیلیکاپٹر میں کیا ہوا کیسے ہوا سبھی چیزیں کی جائیں گی تو کدارنات میں یہ بڑا حادثہ ٹل گیا ہے اور جو ویمان ہے اس کی ہارڈ لینڈنگ ہوئی ہے اور سبھی یاتری سکوشل ہیں سرکشت ہیں اور اب جاج کی بات کہی جاری ہے آگے کی جو تازہ اپ ڈیٹ بتائی جاری ہے اور اب دیکھتے ہیں بیس خبریں گریم منتری وجہ شرما کا بیان نقسلی حملے اور جاتی پرمان پتر پر بڑا دیا بیان نارانپور کے نقسلی حملے کو لے کر انہوں نے کہا کہ یہ سرکشا کریمیوں کا شوری ہے میں چاہتا ہوں کہ نقسلی پنرواز کریں مکھیدھارہ سے جڑیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے جاتی پرمان پتر کو لے کر کہا کہ لوگوں کو OBC بنا کر آرکشن دیا جا رہا ہے میرے پاس پرمان ہے بنمرتہ پوروک سرکار اپیل کرتی ہے کہ نقسلی سارے مہاوادی سارے مکھیدھارہ میں جڑیں اچھا جیون جیئیں پنرواز کریں کوئی ویشے اس بات ہو تو وہ بھی ہم کو اس پشٹ کریں جس کے لیے پہلے ہی گوگل فارم اور ہی میل آئی ڈی وغیرہ جاری کیا گیا ہے ساتھی ساتھ وارتہ کریں لکش کیا ہے نردھارت کریں سرکار کا بھی لکش چھتر کی انتی ہے اور اگر ان کا بھی لکش یہی ہے تو راستہ بھی ایک ہو سکتا ہے اگر لکش ایک ہے تو راستہ ایک ہو سکتا ہے ابھی میرے پاس پرمان ہے میں آپ کو دوں گا جس میں بہت اس پشٹہ کے ساتھ یہ ہے کہ وغت ورسوں میں تین چار پانچ ورسوں میں او بی سی کے سرٹیفکٹ بنایا گئے ہیں ابھی او بی سی کے سرٹیفکٹ کئیسے بنا سکتے ہیں بنا ہے بھئی بنا ہے میں نے کہا ہے کوپی نکل والو بھئی سب آپ لوگوں کو تو کوپی دینا پڑے گا پرماند کے بنا آپ میری بات مانیں گے نہیں تو میں آپ کو پرماند بھی دوں گا بھئی اس پر میں ماننے مکمیتری جی کے سنگیار میں بھی اس پر کو لاؤں گا میں پوری کوشش کروں گا کہ اس پر جہاں چھو کوردہ ہاتھ سے کھلے کر سیاست شروع ہو گئی ہے پور وصیم بھوپیش بغیل نے کوردہ ہاتھ سے کھلے کر بی جے پی سرکار پر نشانہ سادھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ گھٹنا اس طل پر پرشاسن دو گھنٹے دیری سے پہنچا انہوں نے کہا کہ ککدر ہاؤسپیٹل میں ایک بھی سٹاف نہیں تھا جس سے گھائلوں کا علاج ہو سکے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ اس معاملے میں چار سے پانچ لوگوں کی موت علاج کے دوران ہوئی ہے ابھی جو انیس لوگوں کی موتیں ہوئی سرما جی کہ اس کو بتانا چاہیے کہ پورا پرشاسن ہے اس کی سیوہ میں جھوٹا ہوا تھا وہاں گھٹنا اس طل میں کوئی دو گھنٹے بعد پرشاسن پہنچی وہاں ککدر جو ہاؤسپیٹل ہے اس میں ایک بھی سٹاف نہیں تھا کیونکہ ایک ڈاکٹر تھا پہلے تو پندرہ لوگوں کی موت ہوئی تھی گھٹنا اس طل میں چار لوگوں کی جو موت ہوئی بات ہیں چار پانچ لوگوں کی وہ علاج نہیں ملنے کے قرن سے ککدر میں تین گھنٹہ بجلی گھول تھا تین گھنٹہ تو بجلی اپلا دھنی کر رہا پائے اسٹاپ تھا نہیں ڈاکٹر اکیلہ تھا اور ریفر سینٹر بنا کر رکھیں آپ کوردھا ہوگی سو آج کوردھا سڑک حادثے پر ہائی کورٹ میں سنوائی ہوگی کوردھا حادثے میں انیس آدیواسیوں کی موت ہوئی تھی جس پر شکتیز گھڑ ہائی کورٹ نے سوطہ سنگیان لیا ہے جس کے بعد ماملے پر پی آئی ایل کے مادنے سے سنوائی ہوگی اس کے علاوہ کانگریش پردیش ادھکش دیپک بیج آج کوردھا دورے پر جائیں گے کوردھا میں پی سی سی چیف سڑک حادثے میں پیڑت پر جنوں سے ملاقات کریں گے راجناندگاوہ میڈیکل کالیج ہاسپیٹل میں کم ویتن کی وجہ سے ڈاکٹرز لگاتار استیفہ دے رہے ہیں جس کی وجہ سے سواستے ویوستہ کمزور ہوتی دکھائی دے رہی ہے اور اس کا خامیاجہ دور دراز سے آئے مریضوں اور کالیج کی شاتر شاتراؤں کو بھگتنا پڑ رہا ہے بتا دیں کہ اب تک درزن بھر ادھک ڈاکٹرز استیفہ دے چکے ہیں استیفہ دینے والوں میں کچھ ڈاکٹرز نے بیٹکت کارن بتایا ہے جبکہ کچھ ڈاکٹرز اچھے ویتن کے کارنیجی اسپتال جوائن کر رہی ہیں وہیں ہاسپیٹل کے کچھ ڈاکٹرز ایڈوکیشنل لیو پر بھی ہیں سمیدہ میں جو ڈاکٹر تھے ان کا ٹینر کمپلیٹ ہونے کے بعد ان کو پرائیوٹ میڈیکل کالیج میں زیادہ سیلری آفر کیا جارہا ہے اس کے کارن وہ یہاں سے چھوڑ کر جا رہے ہیں ٹرس کے حساب سے پی جی سیٹ ملتی ہے اور یو جی سیٹ ملتی ہے ڈاکٹر کم رہیں گے تو سبحابیک روپ سے فرق پڑے گا یہ آچار سہیتہ کے بعد ہم واکرین انٹریو کریں گے اور گورنمنٹ کو بھی ہم اس سمدھ میں سوچیت کریں گے کہ ڈاکٹر کم ہے ہم نے سوچیت کر بھی دیا ہے آگلی خبر سکتی سے جہاں گرامیڈوں کے ساتھ تھگی کی جا رہی تھی جس کے بعد پولیس نے ایکشن لیتے ہوئے آروپیوں کو گرفتار کر لیا دراصل گرامیڈوں نے رقم کو کرپٹو کرینسی میں نبیش کر تین گناہ کرنے کا لالت دے کر تھگی کی جا رہی تھی پولیس کے مطابق سکتی زلے کے چوکی فغورم میں کیرتن سنگھ مراوی نے رپورٹ درج کرائی تھی کہ بلاؤپ چینڈ ڈیسرنٹلائز یو بی سی انٹرنیشنل کے نام سے نیٹورک بنا کر جیک امار ویشنو نے لگ بھگ ایک لاکھ روپے کے ساتھی انیا لوگوں کو رقم تین گناہ کرنے کا پرلوہ بھن دے کر دھوکہ دھڑی کر جمع کروایا گرام جھررا کے نیواسی کیرتن سنگھ مراوی پتا ورن سنگھ مراوی کے دوارہ بیس پانچ چوبیس کو ایک لکھت شکایت پرستود کیا گیا جس میں ان کے دوارہ یہ بتایا گیا کہ لگ بھگ ایک ورش پور جائے کمار ویشنو پتا بھاگیراتی ویشنو گرام بڑکی مہری جلا بلرامپور کے دوارہ انہیں یہ پرلوہن دیا گیا کہ اگر وہ UBC انٹرناشنل نیٹ ورک میں پیسہ نیویش کرتے ہیں تو وہ پیسہ کرنسی میں نیویش کر کے انہیں تین گناہ کر کے واپس کیا جائے گا جب ایک ورش تک انہوں نے کوئی پیسہ واپس نہیں کیا گیا تب پرارتھی کرتن سنگھ مراوی کو اپنے ساتھ بھگی کا احساس ہوا جس کے بعد انہوں نے چوکی میں آ کر لے کے شکایت پرستود کیا مدھیا پردیش کے سیدھی زلے سے تیندو پتہ کی پتیوں کو 36 گڑ کے فڑوں میں آسانی سے خفایا جا رہا ہے یہ کھیل بڑواہی جہاں دو پڑھ ہیں اس کے علاوہ مہدولی ماری سرائی گھنگری ہرچوکہ پٹے راتولہ ہردی دندری کوٹہ پپرہا ہر رئی گجوہر لواہی پنکھوڑا میں فڑوں کے روزانہ 30 سے 40 ہزار تیندو پتہ کی گڑی مدھ پردیش سے لاکر خفائی جا رہی ہے بتا دیں کہ 36 گڑ کا یہ شیطر مدھ پردیش کے سیدھی زلے کی سیما سے لگا ہوا ہے جس کے چلتے شیدھی شیطر سے آنے والے تیندو پتہ کا کھیل رات بارہ بجے کے بعد شروع ہوتا ہے اس کے لیے اس میں شامل مافیا کرمی گرمی سے موسم کا پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں کھیل میں فڑ میں کس کو کتنی گڑی دی جانی ہے اس کی پوری سیٹنگ پہلے سے کی جا چکی ہوتی ہے کچھ لوگوں نے باتایا یہاں جانک پرگرام میں جو پتی ٹوڑ رہے تھے اور یہاں مطلب جو خریدی ہو رہا تھا یہاں ایک منیسہ ہے جو کارمچاری بھی ہے وہ باہری لوگ کو پتی توڑا کے اور اپنے نام پہ لکھواتی ہیں کئی دو ہزار کئی تین ہزار ایسے مطلب میرے کئی لوگ بتایا تو اس چیز کے لیے تھوڑا سنگیان دے ہمارے جو پوریسٹ کے کرمچاری لوگ ہیں جو بھی ہاتھکاری لوگ ہیں اس میں تھوڑا جروری سنگیان دے خبر کوردہ سے جہاں تیس ہزار روپے لوٹ کر گالی گلوز کرنے والے آروپی کو کتوالی تھانا پولیس نے گرفتار کیا ہے گرفتار آروپی کا نام موہن رائے اور محمد سنہ بتایا جا رہا ہے بتا دیں دونوں آروپیوں نے تیس ہزار روپے لوٹ کر جم کر گالی گلوز کی تھی جس کے بعد پولیس نے یہ کارنامہ چومیز گھنٹے میں اندر کر کے دکھایا اور آروپی وقت کو گرفتار کر جوڈیسیل ریمانڈ پر بھیج دیا گیا جیل پولیس نے آروپی پر آئی پی سی کی دھارہ تیم سو بان نوے دو سو چوران نوے کی تحت کاروائی کی ہے کبردہ میں ہوئی دل دہلا دینے والی گھٹنا کے بعد پولیس کوری آدھک شک سورت سنگھ لگاتار کاروائی کر رہے ہیں ان کے آدیش انوصار ٹریفک پولیس کی تیم یا تایات کے نیموں کا پالن کرانے کے لیے شہر کے ویبھن نمارگوں پر چیک پوائنٹ لگائے ہیں جہاں واہنوں کی لگتار چیکنگ کی جا رہی ہے بدھوار اور گروار کو ٹریفک پولیس کی تیم نے شہر کے الگ الگستانوں میں چیک پوائنٹ لگائے اور مال باہک واہنوں میں سواری لے جانے والے واہن چالکوں پر کاروائی کی کوریا پولیس کی ٹریفک ٹیم نے محل پارا اور چیک چیک پوائنٹ میں جانچ کی دوران پایا کی مال باہک پیک اپ گاڑی میں سواری بھر کر لے جا رہے ہیں جاتا یات پولیس اور پریوہن ویبھاگ کی ایک سائیوکت ٹیم بنا کر کے ہم لوگ اس پہ انفیٹ رات میں بھی ہم نے سوچا ہے کہ آج کل چکی بھارات کا سیزن وغیرہ بھی ہے تو کئی بار بھارات میں بھی اوور لوڈن کر کے اور کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ڈرائور بھی شراب پی لیتے ہیں تو یہ سب باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم لوگ اس کی چیکنگ اور تداروسار کاروائی سنشت کریں گے 36 گڑھ میں لگتار نقسلیوں پر ہو رہے پرہار کو دیکھتے ہوئے ماعو بادی بوکھلا گئے ہیں بستر میں لگتار ہو رہی مٹھویڑ سے بوکھلائے اور سرکار کی طرف سے شانتی وارتہ کی پہل کو لے کر اب نقسلیوں نے پرتکریا دی ہے بتا دیں سرکار کی طرف سے شانتی وارتہ کی پہل کو لے کر اب نقسلیوں نے پتر جاری کیا ہے پتر میں صاف طور پر کہا گیا ہے بستر میں ہو رہے خون خرابے کو روکنے کے لیے ماعو بادی سنگھن وارتہ کیلئے یہ پتر ہارڈکور نقسلی اور سینٹرل کمیٹی صدد سے پرتاپ نے میڈیا کو بھیجا ہے بتاتے چلیں کہ دنڈکارنڈ سپیشل جورنل کمیٹی کی پروکتہ وکلپ دو بار وارتہ کے لیے اپنی راہ دے چکے ہیں لیکن اس پر سرکار کی اور سے ایمانداری کے ساتھ کچھ بھی پرتکریا نہیں آئی ہے یہ انکار اوپ ہے لوگ سبح چناؤں میں پرچار پرسار کے لیے بھار بھاجپا کے پڑے نیتہ سبھی پردیش اور ان راجوں کے دوارہ دورے کر رہے ہیں دگجوں دوارہ جم کر چناؤی جنصبہ اور جنصب پرک کی جا رہی ہے رائے پور اتتر ویدھان سبہ پرندر مشرا آج اڑیسہ کے لیے روانہ ہوئے پترکاروں سے چرچہ کرتے ہوئے ویدھائیت پرندر مشرا نے راج میں ویجے پی سرکار کی تمام اپلگدیوں کا ذکر کیا پرندر مشرا نے کہا کہ پانچ مہینے میں جس طریقے سے سرکار نے کام کیا وہ چناؤی وادوں پر پوری طرح آدھارت ہے اس کے ساتھ ہی لوگ سبہ چناؤ کا ذکر کرتے ہیں انہوں نے پردیش میں موڈی میں ماحول بتایا اوڑی شاہ میں چھتیز گڑھ نیتاؤں کی لگاتار دورے کروائے جانے کو لے کر انہوں نے کہا کہ چھتیز گڑھ اور اوڑی شاہ کی سنسکرتی میں زیادہ انتر نہیں ہے وہی نقسل نیتی کو لے کر پورو مکتمتی بھوپیش بھگیل پر انہوں نے جم کر تنج کسا ہے انہوں نے پانچ سال کے سرکار میں کتنی نقسلی مارے گیا نقسلی سے کانگریس پارٹی کا انترک سنبند ہے سنبند کو اجاگر کرنا چاہیے اور اس پر کاروائی کرنا تھا پچھلے پانچ سال میں بی جے پی کو گالی دینے کے علاوہ ماننی پورو بلکھ مدرین نے کیا کیا آج پرلاپ کر رہے ہیں اور میں ان سے نیویدن کرتا ہوں کہ پرلاپ نہ کریں دیش کے ہیت میں کام کریں اب مدردیش کی خبروں کا رکھ کریں گے سب سے پہلی خبر نرسنگ گھوٹالے کو لے کر ہے جہاں سیاست تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے لوگ اب اسے بیعپم گھوٹالے سے کمپیر کرنے لگ گئے ہیں اور اسے پردیش کا دوسرا سب سے بڑا گھوٹالہ قرار دیا جا رہا ہے ہم نے سوچا کہ آپ کو ذرا یہ بتا دیں کہ آخری یہ گھوٹالہ ہے کیا اور اس کی نیو کیسے پڑی سمجھ گئے ہیں کیا ہے ماملہ گھوٹالہ دو ہجار بیس میں سامنے آیا تھا کاغزوں میں شامل کالجوں کو مانتہ دی گئی سٹیٹ نرسنگ کاؤنسل نے یہ مانتہ دی کئی فرجی کالج کسی بھی اسپتال سے نہیں جڑے ہوئے پینہ کسی پریکٹیکل اور پریکٹس کے ڈگرییاں بانٹی گئیں ریکارڈز میں ایک ہی نام سے کئی کالج ریجسٹرڈ ہیں اس کے بعد گوالیر ہائی کورتے تین سو چونسٹھ نرسنگ کالجوں کو سی بی آئی جانچ کے ادھنست کیا سی بی آئی جانچ کے عدیش دیئے جس میں تین سو چونسٹھ نرسنگ کالجوں کی جانچ ہوئی کس نے کی سی بی آئی نے تین سو آٹھ نرسنگ کالجوں کی جانچ کا ریپورٹ سوپی گئی ایک سو انہتر نرسنگ کالجوں کو سوٹے وال بتایا گیا تیہتر نرسنگ کالجوں کو ڈیفیسینٹ بتایا گیا کمزور چھانچھٹ نرسنگ کالجوں کو انسوٹے وال یعنی کہ یہ کسی بھی طریقے سے پاتر نہیں ہے یہ بتایا گیا ان دور سے بی جے پی نیتا جو لوگ سبح چونہب سے ٹھیک پہلے کانگریز کا ساتھ چھوڑ کر بی جے پی میں شامل ہوئے تھے ان کی مشکلیں تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہیں اکشہ بم کے کورٹ کے اس معاملے میں فیلحال انہیں کورٹ سے راحت نہیں ملی ہے اکشہ کی ہائی کورٹ میں دھارہ 307 میں اگریم جمانت یاجکہ پر سنوائی آگے بڑھ گئی ہے بم نے ہائی کورٹ کی شرن لے کر اگریم جمانت مانگی تھی جس پر اب ہائی کورٹ نے ڈیٹ آگے بڑھا دی مدھفردیش میں چناؤں کے بعد بڑا پرچاسنک فیر بدل ہونے والا ہے جہاں چیف سیکریٹری کے ریٹائرمنٹ سے پہلے کئی زلوں میں کلیکٹر کے تبادے ہونے ہیں بتا دیں منترالے میں بھی پرمک سچو اور سیکریٹری رینگ کے ادھکاریوں کے ٹرانسفر ہونے کی خبریں سامنے آئی ہیں چناؤ کے دوران آچار سہیتہ کے بیچ ویبھاگی کامکاج کی سمکشہ کے آدھار پر ادھکاری ہٹائے جائیں گے وہیں کئی زلوں میں ایم پی پر بھی لاو اینڈ آرڈر پر کابو نہ کرنے پر گاز گرنے کی سنبھاونہ جتائی جا رہی ہیں بتا دیں کی نئی سرکار کی گٹھن کے بعد اب تک ہٹائی ایک سو بیس سے ادھک آئی ای ایس اور نبی پولیس افسر ہٹائے جا چکے ہیں ساگر سے اس وقت کی بڑی خبر ہے مہتوپور خبر ہے وشلیشن والی خبر ہے جو آپ کو بتا رہے ہیں جو سسٹم کی پول کھول رہی ہے اور وستار نیوز نے جب اس سسٹم کی پول کھولی تو خبر کا اثر بھی ہوا ہے وستار نیوز کی خبر کا بڑا سر دیکھنے کو ملا ہے سرکاری گےہوں خراب ہونے کو لے کر وستار نیوز بار بار خبر دکھا رہا تھا اب پرشاسن نے معاملے پر پڑی کاروائی کی ہے فورڈ انسپیکٹر کے پرتیویدن پر دو لوگوں کے خلاف معاملہ پنجی ود کیا گیا ہے سمیتی پروندھن، ہیمنت تیواری اور کمپیوٹر آپریٹر دیپک مشرا کے خلاف پرشاسن نے کاروائی کی ہے بتا دیں کہ گےہوں کا وزن بڑھانے کے لیے گےہوں کے اوپر یہ آروپی پانی ڈالا کرتے تھے جس کے قارن گےہوں بھینگتا تھا اور پڑا گودام میں سڑ جاتا تھا آروپیوں پر معاملہ درج کرتے ہوئے آئی پیسی گدھارہ چار سو نو دو سو بہتر اور چونتیس کے تحت معاملہ درج کر لیا گیا ہے گےہوں میں بڑی ہیر فیر کا معاملہ وستار نیوز نے وستار سے دکھایا تھا پرمکتا سے دکھایا تھا سرکاری ویر ہاؤس سے جب کالے دھندے کا فٹس سامنے آیا تو ایک ذمہ دار لوگ تنتر کے اسطم ہونے کے کارن اٹھارہ مئی کو پرمکتا سے ہم نے یہ خبر آپ کو دکھائی تھی آج اسی پر بڑی کاربائی ہوئی ہے اجین میں زیلا پرشاسن کے ادھیکاریوں نے ماناوتا کی مثال دی ہے دھرم کوئی سا بھی ہو ہر دھرم کے پرتی فرج نبھانا چاہیے یہ ماننا ہے اجین زیلا پرشاسن کا دراصل رادہ کرشنہ ہنمان کی درگاہ کی مجار کو ادھیکاریوں نے سر ماتھے پر رکھ کر کوجہ ارچنا کر دوسرے اسطحان پر جا کر اسطحپت کیا اس پہل کے لیے شہرواسی جمکر ادھیکاریوں کی تاریخ کر رہے ہیں اجین ایڈیم انکول جین نگر کمیشنر آشیش پاٹھک اور نگر نگم کے سہایہ کو پیوکت سندیش گپتا تینوں ہی ادھیکاریوں کی شہرواسی جمکر تاریخ کر رہے ہیں دیو وستلوں کی مورتیوں کو سر ماتھے پر اٹھا کر دوسرے اسطحان پر اسطحپت کرنے کا ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر دھوم مچا رہا ہے اگلی خبر میہر کے سننی گاؤں کی ہے جہاں ایسا مانو کی بیمار ہونا ابھیشاپ ہے بہت جر جر حالت ہے سننی گاؤں کے انسپرٹیکچر کی جہاں نہ تو پینے کا پانی ٹھیک سے ملتا ہے اور نہ ہی کوئی انیمون بھوت سبدہ ایسا مانو سمسیاؤں کا سمندر ہے سننی گاؤں نیتاؤں کے ساتھ ساتھ ایم پی برلا آر سی سی پیل نے بھی گرامینوں کو جھوٹا آشوا سندے کا رکھا ہے بتا دیں گاؤں میں کچھ سرکاری بھون بنے تو ہیں لیکن وہ کھنڈھر میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں گاؤں میں چار سو پچاس ووٹرز بھی ہیں لیکن گاؤں میں وکاس نہ ہونے کی وجہ سے پریواروں کی زندگی پہاڑوں میں قید ہو کر رہے گی خبر منڈلا کی بمہنی کی جہاں پولیس کو بڑی سفلتہ ملی ہے فرار چل رہے ریت مافیا کو گرفتار کرنے میں بڑی سفلتہ ہاتھ لگی ہے ریت کے وید کاروبار کے آروپی سندیپ اور سینڈی برمیعہ پر پولیس نے فروری ماہ میں ماملہ درج کیا ہے ماملہ درج ہونے کے بعد سے ہی آروپی فرار چل رہا تھا سرکشہ والوں کے اتھک پریاسوں کے باوجود مافیا کو جبل پور سے گرفتار کرنے آئے آلے میں پیش کیا گیا بتا دیں کہ سندیپ اور سینڈی برمیعہ سوشل میڈیا پر اپنے رسوس کا جلوہ بکھیرتا تھا کبھی بڑے نیتاؤں سے نزدیکی کبھی نوٹوں کی گھڑیاں تو کبھی ریت کے ڈامفروں کے ساتھ پوسٹ یہ تمام چیزیں کرتا تھا پولیس کی نظر پڑی اور اٹھائیس فروری کو سینڈی برمیعہ اور اس کے سہیوگیوں پر کاروائی کرتے ہوئے ماملہ درج کیا گیا سندیپ برمیعہ کر کے ایک ریت چوری کا آر اوپی ہے تھرکا گاؤں کا رہنے والا اس کے ویرود عوید روپ سے ریت خنن کر کے ڈم کرنے کا ماملہ درج کیا گیا تھا فروری میں تب ہی سے وہ فرار تھا اور تب اس کا ایک وہاں لوڈر جبت کیا گیا تھا سہا آر اوپی سے آج اس سے ساتھ سو نو جبت کیا گیا ہے اور مان نیالے میں پیش کر کے اس کو چھے دیوس کی جوڈیشل ریمانٹ پر بھیجا گیا ہے مدھفردیش کے سنگرالی زلے میں ایک تو پولس کرمیوں کی کمی ہے اوپر سے جتنے ہیں ان میں سے کئی پولس کرمیوں کے آواز کی حالت بہت خستا ہے عالم یہ ہے کہ شہر سہت گرامیڈ انچلوں کی چونکیوں میں پولس والوں کے پریباروں کے آواز تک کی ویوستہ نہیں ہو پائی بتا دے دوہجار آٹھ میں سنگرالی زلہ نرمان کے بعد شہر میں تو کچھ پولس کرمیوں کے لیے آواز بنائے گئے ہیں لیکن گرامیڈ انچلوں میں ایک بھی آواز نہیں بن پایا ہے بچے ہیں وہ کھنڈہر میں تبدیل ہو چکے ہیں جب وارشک نے رکھنڈ ہوا تو اس دوران ایس پی نویدیتا گپتہ نے کھنڈہر آوازوں میں رہنے کے لیے سب ہی پولس کرمیوں کو منع کر دیا اس کے ساتھ ہی نویدیتا گپتہ نے ادھکاریوں کے آواز بنوانے کی مانگ بھی کی ہے باقی ریکارڈ بغیرہ تو بہتر ہے پر اس کے جو آواز ہے یا تو آواز ہے یا پھر تھانے کا جو کنسٹرکشن ہے وہ تھوڑا پور دکھا مجھے لینٹر کی ہی وہ چھجے گیرے ہوئے ہیں تو اس پر جو ان سے ایسٹیمیٹ بنوا کر کے یہاں ایس پی آفیس بھیجنے کو کہا ہے تاکہ میں یہاں سے اوپر پرستاو بھیجوا کر کے اور اس میں رینومیشن کرا سکا آواز ایسے رہنے یوں کے نہیں بنے ہیں پرانے جو بنے ہیں اسی میں پی ڈرلو ڈی کے بنے ہوئے ہیں لیکن وہاں پر جو کرمچاری رہتے ہیں پولیس کرمی رہتے ہیں ان کے پاس رہنے کی آواز کی بیوستہیں نہیں ہیں کہیں کہ سہر میں آس پاس اکی آواز بنانا تو پر پیوار بچوں سے دھوڑ رہا ہے جو پولیس کرمی یہاں پر جن سیوہ کر رہا ہے تو ان کی لمبی لمبی دوریاں بنی رہتے ہیں پیواروں کی بیچویں ہیں کہیں بات میں چھٹی ملتے نہیں کہیں چھنا ہو جاتا ہے کہیں لائن آرڈ ڈشٹر ہو جاتا ہے کہیں کوئی سمجھ سے آگئی کوئی عدیقاری آ جاتا ہے تو لوگ کہیں اسی تھانے میں رہ کر کہیں جب مجبوریوں کے ساتھ جینا پڑتا ہے جب سوا کرنا پڑتا ہے رولی کا جہاں بے ہاتھ دردناک حادثے میں ایک درجن سے زیادہ لوگ خائل ہوئے ہیں یہ سارا ماجرہ تیز رفتار کے کارن ہوا ہے ہوا کے ساتھ باتیں کر رہی تیز رفتار پکاپ اور آٹو واہن میں چبردست بھرند ہوئی بتا دیں کہ اس گھٹا میں آٹو میں سوار ایک درجن سے زیادہ لوگ خائل ہوئے جس میں سے تین لوگوں کی حالت ناجب بتائی جا رہی ہے خائلوں کو اپچار کے لیے زلہ اسپتال لے جائے گیا جہاں سب ہی خائلوں کا علاج چل رہا ہے چھترپور کے بہوچرچت بی ایس پی نیتا مہندر گپتا کی حتیہ کا مکہ آروپی گرفتار ہو گیا ہے چار مارچ کو بی ایس پی نیتا مہندر گپتا کی حتیہ ہوئی تھی اس حتیہ میں شامل رانو راجہ کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے پولیس نے رانو راجہ پر نبے ہزار روپے کے نام گھوشت کیا تھا رانو راجہ نام کا اس سے پہلے بھی کئی معاملوں میں یہ اس کا نام سامنے آ چکا ہے رانو راجہ کو خیات افرادی کے روپ میں وہاں جانا جا رہا ہے